چلی آگے بڑھتے ہیں بات اب ذرا جمہو کشمیر انتظامی کی کارکرگی بھی کرتے ہیں جمہو کے ساتھ ساتھ سٹرنگر کے اندر بھی حکام نے ایک اہم منصوبہ ہاتھ میں لیا ہے اور وہ ہے سمارٹ سیٹیز پروجیکٹ کا ملک کے اندر سو بڑے شہروں کو جب پہلی فیرس سامنے آئی تھی جن کو سمارٹ سیٹیز بنایا جانا تھا تو ان میں جمہو کے ساتھ ساتھ سٹرنگر بھی یعنی جمہو کشمیر کے دو علاقے تھے دو زلے تھے پانچ سے چھے مہینوں کے دوران بڑے پیمانے پر تبدیل ہی آئے گی پہلی تو یہ جو راستے ہیں پیدل چلنے والوں کے لیے جو راستے ہیں کم سے کم ہو بہتر ہو سکیں اس پر فوکس رہے گا ہے انتظامیہ کے مطابق دوسرا ٹرافک سسٹم کو سٹریم لائن کرنا نظام کو بہتر کرنا کیونکہ ٹرافک کو لے کر سرنگر کے اندر جتنی شکایت رہی شاید وادی کی کسی دوسرے علاقے میں نہ رہی ہو یہ پریشانی دور کی جائے گی تیسرا وادہ یہ ہے کہ پیدل چلنے والوں کے لیے کم سے کم ایسے راستے اور مارکٹس میں بالخصوص جہاں پر تاجروں کو بھی مشکلات پیش آتی ہیں اور جو پارکنگ گہر کانون طریقے سے ہوتی ہے اگرچہ دو برس قبل اس کے لیے اقدامات بھی اٹھائے گئے الگ سے پارکنگ سلوٹ بھی بنائے گئے لیکن اس کے باوجود بھی کئی پریشانیاں ایسی ہیں جو آج کے وقت میں شہر میں تاجروں کے لیے بھی پریشانی کا سبب ہے عام لوگوں کے لیے ہے راہ گیروں کے لیے ہیں اور خود حکام کے لیے دردے سر بن گئی ہیں سرکار کا یہ منصوبہ ہے کہ 980 کروڑ روپے مستقبل کا جو منصوبہ ہے اب سمارٹ سیٹی منصوبے آئندہ 5-6 مہینے کے اندر اتنا پیسہ خرچ کیا جائے گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ سرنگر سمارٹ سیٹی پروجیکٹ کے تحت بہت ساری چیزیں جو ہاتھ میں لی گئی ہیں اور جمہ کشمیر کا بالخصوص جو کشمیری کلچر ہے اس کو بھی ریوائیو کرنا یا ریویمپ کرنا سرکار کی ذمہ داری ہے تو وہ بھی منصوبے کا حصہ ہے ساتھ ساتھ آپ اس طریقے سے کام دیکھیں گے جیسا جمہ شہر کے اندر ہوا ہمارے ساتھ تھا فیصل اسی خبر پر ہیں سرنگر آپ کو سیدھا لیے چلتے ہیں فیصل وزی ڈیٹیلز بتائیے گا وعدہ پانچ سے چھے مہینوں کا کر دیا گیا ہے کتنا کام تقریباً اب تک سال دوہزار سولہ کے بعد ہوا ہے اور یہ جو پانچ چھے مہینوں کا رکھا گیا ہے کہ مزید اس پر فوکس کیا جائے گا کون سے اہم منصوبے ہیں جن پر اس بار انتظامیہ زیادہ فوکس کرنا چاہ رہی ہے اب ٹو مارچ اپریل دیکھیں آج سے اگر ہم سمرشتی کی بات کریں تو کچھ میجر پروجیکٹ اس میں لیے ہیں خاص کر اگر ہم جہلیم ریورفرینڈ کی بات کریں جو کہ جہلیم کے دونوں ساڑی جاہے راگی باک ساڑ ہے یا لالچوک ساڑ ہے اس کو رینوویٹ کرنا چاہتا ہے خاص کر اسے پیچھلی حکومت میں پارکنگ پارک بنائی تھی پارکنگ گاڑیوں کے لیے پارکنگ بنائی تھی لیکن اس سمرشتی کے دو ہیتے کیے گئے ایک تو پارکنگ بھی رکھی گئے اس کے ساتھ پاسویز اور سائیکل ٹریک بھی رکھیں گے جن پر ابھی بھی کام چڑ رہا ہے رائی پاک ساڑ سے بھی بنائے گئے اور لالچوک ساڑ سے بھی بنائے گئے اور اس کے ساتھ جہاں تک پولو ویو کی بات ہے جو کہ اہم مارکٹ سے سری نگر کا خاص کر سورس سے وہاں پہ آتے ہیں تو اس لیے ان کانوینس رہتی تھی وہاں اس مارکٹ سے گاڑیا بھی چلتی تھی اب سمارٹ سکے تہار یہ فیصلہ لیا گیا کہ وہاں پہ اب جو ویکیو لر مومنٹ ہے اس کو ہم بند کریں گے اس کے لیے نیا روٹ دیا گیا ہے آلٹرنیٹ روٹ دیا گیا ہے جو کہ پولو ویو مارکٹ پچھلے سائٹ سے بنایا گیا ہے وہ ابھی ریڈی ہے اور جو پولو ویو مارکٹ اس کے کام ابھی جاری ہے چر رہا ہے اس کے پاسویز بنانے ہیں پاسویز بنانے ہیں تاکہ جو سورس سے وہاں پہ آئے کیونکہ وہ ایک بہت بڑا مارکٹ ہے چاہ پیپر میں شکی بات ہویا مارشیں ہو رہی ہیں برباری کا سلسلہ بھی ہوگا اور انتظامیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ اگلے سال مارش تک یعنی اس فائنینشل یئر کے انڈ تک اس پروجیکٹ کے اکثر حصوں کو مکمل کیا جائے گا جس طریقے کی خدائی شہر کے اندر ہوئی ہے لالچوک کے آس پاس ہوئی ہے کہ آپ کو ایکسپیکٹ ہے کہ مارش تک یہ پورا تھرو ہو جائے گا رگل پلیڈیم والا علاقہ لالچوک والا علاقہ یہ تھرو ہو جائے گا اور لوگوں کو جو آج گوناگو مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے گرمی آتے آتے معاملات حل ہوں گے بہتر ہوں گے جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ونٹرز آنے والی ہے تو ظاہر تھی بات ہے کہ ونٹرز میں کنسپیکٹن کنکہ کام بند ہی رہتا ہے کیونکہ اگر ہوتا ہے لیکن اس معیاج نہیں ہوتا ہے کیونکہ تردی ہوتی ہے سر کے تردی کے دوران یہ معاملات جو ہے یہ possible نہیں ہوتے تو جس طرح سے ڈیڈلائن آرڈی دی گئی ہے تو ہزار تیریس مارک سکتو ایسا نہیں لگتا کہ جس نگر سے کام چڑھ رہا ہے اور ونٹرز آنے والے ونٹرز میں اتنا کام نہیں ہوتا ہے تو ساب ظاہر ہے کہ یہ جو بڑے پروڈکٹ سے کانسر کس طرح سے میں نے جہلیو بریون فرنٹ کی بات کی اور پولو بھی مارکٹ کی بات کی تو ساب ظاہر ہے ایسا نہیں ہو رہا ہے حالانکہ جس طرح سے آپ نے بات کے ٹریک لائٹ ان پہ بھی ابھی تک کام نہیں چلا ہو حالانکہ جو لگی پرانی لگی ہوئے وہ آپریٹو نہیں ہے وہ ابھی بھی نہیں چاہتے اور اس کے ساتھ جو سائکل ٹریک کی آپ نے بات کی اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ جو بابڑے میں اس پہ سائکل ٹریک بنایا گیا ہے لیکن یہ بات بھی کہنے لائق ہے کہ ابھی تک اس پاس پر کوئی چلتا ہی نہیں کیونکہ بابڑیم پہ تو بنایا گیا ہے لیکن بابڑیم کو ریسٹور نہیں کیا ابھی تک ہی بارہ کرو روپیز پہ لگائے گے لیکن کوئی وہاں سے نہیں سائکل چلتا ہے نہیں آم لوگ سائکل سے جلتے ہیں کیونکہ بابڑیم سے اتنی بدبو آتی ہے وہاں لوگ نہیں رہ پاتے ہیں چل نہیں پاتے ہیں تو کہیں ناکہ یہ ایک پلاننگ کی کمی ہے ابھی بھی سمارٹسٹی کے تحت جو پلاننگ کی پلاننگ نہیں ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آگے جا کے یہ دکت مزید ہو سکتی ہے بہت شکریہ جی فیصل نو سو اسی کرو روپیہ کا پیکیج ہے جی شہر سرین اگر کی فیس لفٹ کے لیے شہر سرین اگر کو میک کور کرنے کے لیے اور یہ کہا جارا کہ اس ان پروجیکٹیوں کو شہر کی زینات سہر کی خوبصورتی شہر ٹورسٹ فری بن جائے گا اب یاد رکھئے گا بس ایک بات اس خبر کے ساتھ میں جوڑنا چاہوں گا اور آپ کو اس بات کا علم بھی ہوگا نائنٹین فیفٹی فور اس وقت کی حکومت کے وزیراعظم بکشی گلاہ محمد صاحب نے پولو بیو کو بنایا تھا اور نائنٹین فیفٹی فور کے ویجن کو دیکھئے کس طریقے سے بنایا تھا کہ جتنے بھی ٹورسٹ آئیں گے جی وہ بائی واکنگ آئیں گے ڈل والا پورشن جہنی والا پورشن بھی بنایا تھا چناروں کی جو خوبصورت لائن لگائی گئی تھی اور ہر ایک اس خوبصورت منظر کو دیکھنے آتا تھا اس وقت تھی منصوبہ سازی اور آج کی منصوبہ سازی کو بھی دیکھئے گا آج تک ہم کوئی اس طریقے کا نظام قائم نہیں کر پائے فیفٹی فور میں اس وقت کے وزیراعظم جمہو کشمیر جو تھے پرائم انسٹر اور جمہو کشمیر بکشی گلاہ محمد صاحب نے پولو بیو مارکٹ کی سنگے بنیاد رکھی تھی اور ویل ایکیوپیڈ پیڈیسٹرین فرینڈلی مارکٹ اس کو بنایا گیا تھا اور ساتھ ساتھ اس سے کیا ہوا تھا کہ جو مقامی ٹوریزم تھا اس کو کافی زیادہ پرموشن ملک کی انہی دنوں میں ہینڈی کریپٹ ہینڈ لوم اور جتنی بھی سنگتہ ہماری یہاں چلتی تھی ان کی دکانیں ان پورے علاقوں کے اندر لگی تھی اور سیاہ وہاں پر آتے تھے تو فیفٹی فور کا منصوبہ اور دو ہزار بائیس کا منصوبہ